بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ لائف میں اور انشاءاللہ جوب میں بہت ہیلپ کریں گی تو ہماری ساری ویڈیوز پوری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو ملے گا آج جو ہم نے آپ کے لئے سلیک کیا ہے ٹاپک وہ ہے یو ایس بی کو بوٹیبل کیسے بناتے ہیں جی ہاں دوستو ہم کمپیوٹر کے اندر کسی بھی سوفیر کو یوز کیے بغیر یو ایس بی کو بوٹیبل بنا سکتے ہیں اب یو ایس بی بوٹیبل بنانے کا میں فائدہ کیا ہوگا ہم یو ایس بی بوٹیبل بنا کے بغیر سی ڈی روم کے ڈی ویڈی سی ڈی کے اپنی وینڈو انسٹال کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج کل جتنے بھی لیپٹوپ آ رہے ہیں موسٹلی میں سی ڈی روم نہیں ہوتا اور دوستوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وینڈو انسٹال کیسے کیجئے تو دوستو بھی بھائی شپس فالوں کے پاس جاتے ہیں کافی پیسے پی کرنا پڑتے ہیں تو دوستو اپنی یو ایس بی خود بوٹیبل بنائیں اور جو ہے اپنی وینڈو خود انسٹال کریں بہت ایزی میتھرڈ ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سی ایم ڈی کمانڈ پروم جو ہوتا ہے سسٹم کے اس کو اون کرنا آپ نے تو وینڈو سیون میں یہاں سٹارٹ مینیو میں ہوگا میں وینڈو ایٹ یوز کر رہا ہوں تو ہم اس کے سرچ مینیو بجائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے سرچ مینیو میں آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نیچے یہ کمانڈ پروم پر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ یہاں سے بھی اس کو چلا سکتے ہیں آپ اس کو ڈیکسٹو پہ بھی لاسکتے ہیں آپ یہاں پہ ریٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ چلیں گے فائل لوگیشن پہ فائل لوگیشن پہ جانے کے بعد آپ اس کو جو ہے کوپی پیسٹ کر لیں ریکسٹوپ کے اوپر یا سیمبل آپ یہاں پہ کریں سینڈ کر دیں دیکسٹوپ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ تو یہ دیکسٹوپ پہ چلا جائے گی آپ ریکسٹوپ سے بھی رن کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے بھی رن کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹائپ کریں cmd یہ آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے run as administrator جب آپ اس کو ایسے کلک کرنے گے تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کرنا yes آپ کے پاس یہ سکرین آ جائے گی دوستو ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے ٹائپ کرنا ہے disk part disk part disk part لکھنے کے بعد آپ نے enter کر دینا اس کے بعد تھوڑا ویٹ کریں گے آپ کے سامنے جو ہے دیکھے گا کہ آپ کے سسٹم میں کون کون سی disk اس وقت لگی ہوئی ہے وہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے message show کر دے گا دیکھیں disk part آ گیا یہاں پہ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے list show کر لی کہ کون کون سی جو ہے آپ کے computer میں وہ لگی ہوئی ہے hard جو ہے disk آپ کے سسٹم میں کون گو یہ دیکھیں دوستو اس وقت یہاں پہ دو disk ہیں ایک hard disk system کے internal اور ایک میں یہاں پہ USB attach کی ہوئی ہے چیئے دوستو تو آپ جو ہے جس بھی USB کو یا hard disk جو بھی آپ نے device ہے اس کو bootable بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ select کرنا ہے اس کے لئے آپ کو لکھنا پڑ گا select اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے disk اور آگے disk کا number جو یہاں پہ دیا ہوگا یہاں پہ دیا ہوگا USB کو bootable بنانا چاہا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ لکھتے ہیں ٹائپ کروگے clean c l e a n clean آپ اس list کو کیا کر رہے ہے جیسے آپ نے ٹائپ کیا ٹائپ کرنے کے بعد آپ enter press کروگے آپ کے سامنے آج جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو primary partition select کرنا تو آپ کیا دیکھیں آپ کی primary select ہو چکی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس primary partition اس کو آپ نے دوبارہ select کرنا ہے select partition 1 ٹھیک ہے تو یہ آپ کی select ہو چکی اس کے بعد آپ نے اس کو format کرنا format کہنے کے لئے آپ کیا لکھنا پڑھا جا format format fs equal nt fs quick کیا ہو uic quick press کر دیں گے یہاں پہ آپ کی usb جو ہو بھی format ہو جائے گی یہ تھوڑا سا ٹائم دے گا formatting میں 0% ہے بھی یہ دیکھیں format ہو چکی ہے اب آپ نے کیا ٹائٹ کرنا ہے ایکٹی ٹائٹ کرنے کے بعد enter پیس کر دینا اب آپ کی یہ usb bootable بن چکی ہے سیمپل اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے exit ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کی usb جو bootable بن چکی ہے اب آپ اس کو اندر window میں رکھیں اور کسی بھی سسٹم کے ساتھ ٹیس کر کے آپ اس کے اندر window install کر سکتے ہیں boot کر سکتے ہیں دوستو آپ نے صرف یہ ساتھ سے آٹھ سیمپل سی commands type کی ہیں اور آپ کی usb bootable بن چکی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں comment سکشن میں ضرور بتائی گا اگر سکتے سکتے